شریلنکہ پاکستان اور نیپال جیسے کئی دیشوں کو برباد کرنے والے چین کی سڑکوں پر اب ٹینک اتر آئے ہیں نیو یورک ٹائمز جیسے اخبار نے اور وہاں کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی انہوں نے نوٹس چائنہ کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ان کی جو روڈز ہیں یا سٹریٹس ہیں وہاں پہ ان کے آرمی کے ٹینک نظر آئے ہیں بلکہ کچھ ویڈیوز وائرل بھی ہوئیں دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے کس طریقے سے چین میں آپ دیکھ رہے ہو تو حالات کچھ حجیب سے ہیں حالانکہ چین سے جو ریپورٹ آتی ہیں وہ بہت ہی مطلب limited ہوتی ہیں وہاں کیا میڈیا آپ کو پتا ہے کتنا کنٹرول ہے وہاں پر جو بھی social میڈیا ہے دنیا بھر میں چلتے ہیں وہاں پر نہیں چلتے ہیں ان سب پر پابندی لگی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر پاکستان اب tension لے رہا ہے آپ کو پتا ہے چین سری لنکا میں کتنا بڑا investment تھا اور سری لنکا کی جو تباہی کا main reason بتایا جا رہا ہے وہ چین بتایا جا رہا ہے میانمار کے ساتھ کچھ ایسا سین تھا اب پاکستان سوچ رہا ہے کہ ایسا کچھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ آنکہ دیکھیں گے کہ جو ابھی ایک سربے ہوا ہے افغانستان میں اس کو لے کر پاکستان ہی اب کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازٹ کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پیشوں کو پیسہ دے کر اپنا گلام بنایا آج وہی چین شری لنکا کی طرز پر بربادی کی کگار پر آ گیا ہے چین سے جو سنکیت مل رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا اس سال کی ہی شروعات سے چین میں پروپرٹی کے دام گر رہے ہیں چین بری طرح سے کوئلے کی کمی سے جوج رہا ہے اور اس سے دیش میں بجلی کی بھاری کمی ہو گئی ہے چین کی بینکنگ ویوستہ بھی لڑکھڑا گئی ہے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ چین کے ایک بڑے بینک نے گراہکوں کے خاتوں کو سیز کر دیا ہے کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ایسے ہی حالات چین کے کئی اور بینکوں کے بھی جب چین کے لوگوں کو اس بات کا پتا چلا کہ وہ اپنے جیون بھر کی کمائی کو بینکوں سے نہیں نکال سکتے تو یہ سبھی لوگ چین کی سڑکوں پر اتر آئے انہی لوگوں کو قابو کرنے کے لیے چین کی سرکار نے سڑکوں پر ٹینک اتر دیئے سوشل میڈیا پر کئی ایسی تصویریں آئیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ چین کس طرح سے آرثک سنکٹ کی طرف بڑھ رہا ہے چائنہ کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ان کی جو روڈز ہیں یا سٹریٹس ہیں وہاں پہ ان کے آرمی کے ٹینک نظر آئے ہیں بلکہ کچھ ویڈیوز وائرل بھی ہوئی ہیں نظروں لوگوں لوگ سڑک پہ آئیں گے تو بندوق والا تو کنٹرول کر نہیں پائے گا کتنی بندوق کتنی گول یہ چلا ہو گیا اب انہوں نے لوگ کو ڈر آنے کے لیے وہ ٹینکیں چلا دی کیونکہ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ یہ توپ ٹیلیمین سکیر میں بھی کام کر گی یہاں بھی کام کر سکتی سمجھنے کی بات یہ ہے بندوق سے حالت نکل کے توپ پہ حالت یہاں کچھ بڑا گھٹنا گھٹی ہے جو کبھی بھی گھٹ سکتی ہے کیونکہ highly leverage economy بھی دنیا میں چائنا ہے highest leverage اور highest debt چائنا پہ ہے اب یہ جو وہاں ایٹی ایم پیسہ نہیں دے رہے بینک پیسہ نہیں دے رہے یہ نہیں ہو رہا trade وہ کرنی رہے foreign action reserve کتنا بچا کتنا نہیں پتا کسی کو actual position نہیں پتا دیکھیں کوئی کوئی پاکستان کی جو position ہے سب کو پتا کوئی چھپا نہیں آ پہ سب کو پتا ہے اچھی ہے بوری ہے پتا ہے میرے بھائی وہاں تو پوششن ہی نہیں پتا آپ کو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اور یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں ٹینکیں لانے کا اور کوئی مطلب نہیں اب اپنی جنتہ کو دھرا رہے ہو ٹینکوں سے بندوق کام نہیں کرے توپ کا یو استعمال کر رہے ہو ٹھیک ہے اچھا ایک چیز ایک تو یہ ہے کہ چائنا کی اپنی internal situation ہے لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ اب مطلب سرلنکا ہے سرلنکا آپ کے بلکل قریب واقعہ ملک ہے چائنا نے وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے investment کی ہوئی ہے بلکہ ان کے ایک یا دو ports بھی دمبولا ایک کون سا port بھی acquire کر دیا تھا سارا کچھ ہوا لیکن ابھی یہ ہے کہ اندوستان کہتے کہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا influence قائم کرے ان کی help کر کے لیکن چائنا بھی کہتا ہے کہ میں بھی میدان خالی نہیں چھوڑوں گا یہ کیا وہاں پہ کیا ہو کیا یہ دیکھیں چائنا کا جو چائنا کو فخر بھائی لڑنا نہیں ہوتا چائنا کو درانا ہوتا چائنا کو گھیر کے دھمکا نہ ہوتا وہ لڑنے والے لوگ نہیں وہ facebook پہ فوٹو لگانے والے لوگ وہ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں جس کو لڑائی کرنی ہوتی ہے نا وہ ڈراما ہی نہیں کرتا وہ اتنا ڈراما ہی نہیں کرتا وہ اکی لڑ لیتا یہ لوگ ہیں ڈرانے یہ چلتے در سے کام ہو جائے ہمارے وہم سے خوف سے ہم ایسا perception بن جائے لوگوں کا روح کام جائے دل ہل جائے اور ہمارا کام ہو جائے بنا لڑے ہم دنیا جیتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں بنا لڑے ہم دنیا جیتے ہیں تو اب یہ ہم اس کے لئے پورا تیار ہے دیکھیں تین چیزیاں گئیں انہوں نے کمانڈ بنائی اپنے بورڈر کو بچانے کے لیے تو انہوں نے بنائی اب اس کو کاؤنٹر کیسے کی جانہوں نے شریلنکا کو فسایا راجبکسیوں کو پیسے دیئے اور فکر میں یہ کہا ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا شریلنکا کے پولٹیشن نے پیسہ بنایا آپ بولو کہ کیسے جب پیچھے گھوٹے بھایا بھاگے ہیں وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کی کروڑوں ملینس اوک روپیز ان کے محل میں ملے جہاں لوگ کے کھانے کا پیسہ نہیں پیٹرول کا پیسہ نہیں آپ کے محل میں کروڑوں اربوں روپیز کیش میں کیا کر رہا تھا چلی گاڑی ہے جہاں سمجھ آتا ہے اگر آپ کیا کیش رکھاتا تو کیش آیا کہاں سے کیش بینکل سے بلکل صحیح لیکن کافی سارے ڈائلاؤگز ہوئے ہیں آپ بھی پھر ہو رہے ہیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کیونکہ آپ کے کچھ فورس کے حوالے سے میں نے سٹیٹمنٹس پڑھی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ اس کو سوٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا وہ اس کو چائنہ کا ٹریڈ دنیا ور میں سکویز ہو رہا ہے آپ سمجھیں دنیا ور میں ٹریڈ سکویز ہو رہا ہے ایکسپورٹ ہونی رہا چائنہ سے وہ کہہ رہے تھے آپ ہمارے سے ٹریڈ بڑھاؤ ریلیشن بڑھاؤ ہم ساتھ کام کرتے ہیں تو ڈاکٹر جیشنکر صاحب نے کلیر بولا بولا جب تک تم دو سال پرانی پوشن پہ نہیں جاؤ گا ہم پوشن پہ نہیں آتے ہیں اپنی واپس جو پر آ رہی تھی تب تک ان کا کہنا یہ ہے کہ تم پہلے ٹریڈ شروع کرو پھر ہم پیچھے جائیں گے ہمارا کہنا یہ ہے پہلے تم پیچھے جاؤ ہم بھی اپنی پوشن پہ پوشن جائیں گے کیونکہ پچاس زہر سے ایک لاکھ فوج یہ آمنے سامنے کھڑیے کہیں جگہ تو فکر بھائی ایک کلومیٹر سے کم بھی ڈسٹنس ہے سب اسلا بارود بم جو بھی ہے انٹی ائرکرامٹ گن میں سے سب ہیں اسی لئے کوئر کمانڈر لیول پر ایک ہوت لائن بھی تاکہ کوئی آٹ آف سٹویشن بلکل تو یہ ہم نے ان کو بولا ہے اب چائنا کی فسا کہا چائنا فسا ہے چائنا کا انڈیا سے بہت پوزٹوو ٹرےڈ ہے اگر یو اس کے بعد جو سیکنڈ پوزٹو ٹرےڈ ہے انڈیا کے ساتھ کہتا ہے تم ٹرےڈ کرو ہم نے کہا ہمیں ٹرےڈ کرنا نہیں اب چائنا یہ بھی دیکھ رہا انڈیا آتمنیلوار بارار میکن انڈیا سب چیزیں دیرے 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 کر رہا تو چائنا کو لگ رہا ہے یہ ونڈو کم ہوتی جا رہی ہے تو they are trying to use border positioning as a bargaining chip for trade we are saying کہ آپ اپنی پرانی پوزٹو پہ جب پھر trade rate کی باتیں ہوتی رہیں گی تب تک it cannot be business as usual اب کی بار core commander level پہ meeting ہوئی تو کیا وہ آپ دیکھیں اس دن دلائی لاما صاحب لاداک میں تھی بلکل دلائی لاما صاحب لاداک میں اور meeting ہو نا آپ ماند کے جاتے تھے چینی کبھی کچھ نیمہ آنے کے کیوں اب انہیں بدگیوں کا لادای لاما لادا سنے ایک مہینہ وہاں انہوں نے گزارنا ہے انہوں نے صاحب لاسٹے موڈی جی نے ان کو ان کے جنم دن پہ بڑائی دی یویس پریزنٹ بھی دیتے ہیں انہیں اس پہ تقلیف اس پہ ان کے foreign minister company جو کہ افغانستان وزٹ کرنے گئی ایک بڑے اس میں بھی انڈیا کا نام زیادہ پیک پر آیا پوائنٹ اوٹ کیا گیا پاکستان کا نام کہاں پر ہے پاکستان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا مسلم country جو کہ دوسری وہ بھی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں لگی ہیں European company نے افغانستان میں ایک بڑے لیول پر بڑے سکیل پر وزٹ کیا اور انہوں نے عام پبلک سے پوچھا کہ آپ کا سارے ملکوں میں سے دوست کون ہے تو ان سب کا کہنا تھا کہ انڈیا ہمارا دوست ہے اور پھر انٹرنیشنل لیول پر جب بات ہوئی انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ انڈیا ہمارا دوست ہے آپ کے سمجھتے ہیں صرف انڈیا ہے یہ نام لیا جا رہا ہے پاکستان کا نام کیوں نہیں جیسے کہ میں سمجھتا انڈیا پوری مارکیٹ کے اندر ایک اپنا گریپ رکھتا ہے مارکیٹ کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ پکتے نہیں ہیں جھکتے نہیں ہیں ان کی آؤڈور کمیونٹی سٹرونگ ہے فوج سٹرونگ ہے ان کی حکومت سٹرونگ ہے جس کے بنیاد پہ وہ لوگ خوددار فیصلے خود کرنا جانتے ہیں اس لیے انڈیا کو پیورٹی میں رکھا جاتا ہے وہ بزنس کرنا جانتے ہیں ہماری پاکستان کے اندر دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنی حکومت کو نہیں سنبھال پا رہے تو ہم کسی کے ساتھ ریلیشن کیسے ڈیویلپ کریں گے دیکھیں فرسٹ افول تو یہ ہے کہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو پاکستان کو جتنے بھی افغانستان کے لوگ ہیں وہ اپنے اگینس ہی سمجھتے ہیں وہ اس بیسس پہ کہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ جو پرویہ مشرف نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا اور جو افغانستان میں پرابلم پاکستان کی وجہ سے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے ہو گیا انہوں نے بزنس میں لوگوں کو مدد دی ہے جو باہر سے انویسٹر آتا ہے اس کے لئے انہوں نے ایسے حالات پیدا کی ہے نیوز بغیرہ میں ویڈیو بغیرہ بھی دیکھی ہوں گی اس بات کو لے کر ڈسکش ہو رہا تھا چین ایک ایسا تھے جہاں پر دنیا میں جو سارے مطلب سوسل میڈیا پلیٹ فارم ہے جیسے ٹویٹر ہے فیس بوک انسٹا گرام ہے اور بہت سارے پلیٹ چین کی خود کے پلیٹ فارم ہے تو اس وجہ سے یوٹیوب پر بھی پابند ہے گوگل بھی نہیں ہے وہاں پر تو اس وجہ سے وہاں چیزیں آتی ہیں سامنے وہ بہت مسکل ہوتی ہے بہت مسکل ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے آئے آپ کو بتا دوں کہ میڈیا کتنا کنٹرول ہے وہاں پر ابھی حالی میں کچھ کلپ ساری ہیں جس میں ایسا لگ رہے کہ چین کی گورنمنٹ بہت ٹین تک اتار دی انہوں نے سڑکوں پر جو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس طریقے کی situation ہے پاکستان میں تینشن پاکستان کے حالات سری کے asset ہے مطلب کوئی بھی ہو اپنا airport ہو یا کوئی بھی ہو یہ سب گروی رکھنے کے حالات ہیں تو اس طریقے کی situation منی ہوئی ہے پاکستان میں اب پاکستان کرے تو کرے کیا تو یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے وارے پاکستان 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 سبسکرائب کریں